موسیقی اسلام علیکم دوستو کیو ایس ایمپلائز ٹی وی میں خوش یا مدید آج مذاکرات کا یا میٹی آپ کہہنے دوسری میٹی تھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے فائنیس منسٹر ملک میں نہیں ہے اور جو ہمارے نیگوشییٹرز ہیں آیاز سادق صاحب جو لاس میں تھے وہ بھی نہیں وزیر مملکت عبد الرحمن خان کانجو صاحب سے کل میری ملاقات ہوئی تھی اس میٹنگ کے بعد کیونکہ وہ بھی آؤٹ اپ سٹیشن تھے تمام سینیریوں نے ان کے آگے رکھتی ہے آج کی میٹنگ اسٹیبلشمنٹ وی این اس میٹنگ میں تھا اپگریڈیشن کے حوالے سے تھی اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ڈیمانڈ بیچ میں رکھی ہے مجھے امید ہے کہ جتنے بھی ایڈرز ہیں وہ سارے کے سارے انشاءاللہ تعالی اس کے اندر کبر ہو جو ایک سلسلہ روکا گیا تھا جس کی اوپر میں خاموش تھا کہ جو پالیسی بنائی گئی تھی اس میں کلیر کاٹیلوں نے کہہ دیا تھا ٹائم سکیل اور یہ ہوا ہے اپگریڈیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں مگر ہمارے جڑوں کے اندر وہ دیکھا ہو تو کردوگلوں کو زیادہ موجود ہیں لگتا تو ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہیں ہم درد ہیں ہاتھ پھیر رہے ہوتے ہیں مگر وہ میٹھا میٹھا زہر کھول رہے ہوتے ہیں ہمارے درمیان اس لیے میں نے تفصیل نہیں بتائی تھی اور موقع کا انتظار کر رہا تھا وہ موقع ہمیں ملا جب بین پینشن کمیشن کی ریپورٹ آئی سوبے کی طرز کی اوپر ہمارے مہترم افسران کچھ ہیں جن کو ملے ابھی باقی بہت سے ہیں باہر والوں کے تو مجھے لگتا ہے محل ہیں کہ جو احتجاج میں نہیں آتے ہیں امنی طور پر شرکت کرتے ہیں افسران سیکٹری ایٹ کی افسران تو بچارے ابھی بھی باہر مکلے ہوئے ہیں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ذہن میں رکھیں تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کا تھا اور پیس کیلز اور الانسز کے اندر جو تفریق دی اس کے خاتمے پر آج تک تک تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پھر تو بڑا ٹھیک ہے دو دو مہینے بعد جائیں احتجاج کریں لے کے آجیں احتجاج کریں کچھ نہ کچھ جو ہمیں ملتا ہے یہی کامیابی ہے بجٹ سے ہٹ کے جو پیچھلے ایک ڈیڑ سال کے اندر ہم نے حاصل کی اور یہ صرف اور صرف ہمارے آپ کے وفاقی بھائی اور صوبائی بھائیوں ہم ساروں کے مشترکہ جتو جہد کی وجہ سے اگر ہم اس کے اندر میں لے آئے گی جی صرف میں یہ تو ہم نے سیکری ایڈ بھی بتیس دن کر کے دیکھا جب افسر بھی تھے اور مفت کے تارے کا سارا تھا مگر ہمیں الحمدللہ بنیاد ملتا ہے چکی ہے کتر یہ ذہن میں نہیں رکھے کہ ہم اس سے پیچھے اٹھیں گے ابھی بھی رونا رہا جا رہا ہے ہمارے ہارے کہ پیسے نہیں ہیں یہ معاملات ہیں آیاز صادق صلوح آجی بڑا میں نے کلیئر کٹ مطالبہ رکھا ہے مجھے ابھی پتہ ہے کہ ہم کہہ دیں کہ ڈیڑھ سو فیصد ابھی مل جائے کوئی حقوں کی جنت میں رہ رہا ہوگا کہ سارے ملازمی کی بات کریں تو وہ ہو جائے گا آہستہ آہستہ جو ہو ملتا ہے ریلیف ہم نے لینا انشاءاللہ تعالی اور اس سے کم از کم ہم نے پیچھے